موسیقی السلام علیکم سامین آج ہم مولانا محمد حسین آزاد کے حوالے سے گفتگو کریں گے مولانا محمد حسین آزاد 10 جون 1830 کو ہندوستان میں پیدا ہوئے آپ اردو زبان کے مشہور عدیب اور شائر تھے آپ نے دیلی کولی سے تعلیم حاصل کی مولانا محمد حسین آزاد نے اردو میں بے شمار کتابیں یادگار چھوڑی جن میں آبِ حیات، نیرنگِ خیال، دربارِ اقبری، سخندانِ فارس اور نگارستانِ فارس خاص طور پر قابلِ ذکر ہیں یہ کتابیں موضوعات کے اختلاف کے باوست ایک خاص لڑی میں پیروئی ہوئی ہیں یہ لڑی آزاد کی انشاہ پردازی اور انشاہ پردازی کا مخصوص اسلوب ہے جسے باحثیتِ مجموعی افسانوی اسلوب کہہ سکتے ہیں مشاعروں کا تذکرہ ہو یا زبان و عدب کی تاریخ کا جائزہ مورخانہ تحریریں ہو یا لسانی بحثیں سب پر ان کی انشاہ پردازی کی چھاپ ملے گی مہدی افسادی ان کے امتیاز کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں سرسید سے معقولات کو لکھ کر لیجئے تو کچھ نہیں رہتے نظیر احمد بغیر مذہب کے لکمہ نہیں توڑ سکتے شبلی سے تاریخ لے لیجئے تو قریب قریب کورے رہ جائیں گے حالی بھی جہاں تک نصر کا تعلق ہے سوان نگاری کے ساتھ چل سکتے ہیں لیکن آقا اردو پروفیسر آزاد صرف انشاہ پرداز ہیں جن کو کسی دوسرے سہارے کی ضرورت نہیں اسی لیے واقعات بھی انہوں نے جس قدر لکھے ہیں یعنی ٹیلز کی حیثیت رکھتے ہیں جنہیں افسانہ یا رانے کوہن سمجھیے محمد سین ازاد کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اردو نصر کو نظم کا ہمپلہ بنایا وہ نصر سے بھی جمالیاتی ذوقی تسکین چاہتے تھے اس میں وضاحت سے زیادہ لطافت کا انصر نمائی رکھا ان کے تخیل کی فسوسازی ہر جگہ اپنا اثر دکھاتی ہے اس لیے وہ تشبیع و استعارہ مبالغہ اور ریائیت لفظی و تمثیل سے کام لینے لگتے ہیں اس میں ان کا سب سے بڑا کارنامہ محاقاتی انداز ہے اپنے بیانیاں نصر میں تخیل کی مدد سے ایسے مناظر پیش کر دیتے ہیں جو ماضی کو بھی حال بنا دیتے ہیں ان کا تخیل ہمیشہ زندہ بامانی اور سرگرم رہتا ہے اس کی مدد سے عبارت میں خوبیاں پیدا کرتے چلے جاتے ہیں ان کی یہ تمثیل نگاری بھی اپنا رنگ دکھاتی ہے اس تیاروں کے بے تہاشا استعمال کی وجہ سے ان کی نصر میں بے اعتدالیاں نظر نہیں آتی اکثر ان کے بیان کی قوت کا اس طرح سے مظاہرہ ہوتا ہے کہ واقعت بیان واقعہ میں پوری طرح اجاگر ہو جاتی ہے یوں اظہار میں بے تکلفی بھی ہے اور برجستگی بھی ان کے بیان کا یہ حسن ہر جگہ جلوہ فروز ہوتا ہے آزاد کے بیان میں رومانیت پائی جاتی ہے وہ عدب کی افادیت کے قائل ہونے کے باوجود عدب یا زندگی کو روکہ پھیکا اور بے رنگ دیکھنا گوارہ نہیں کر سکتے تھے انہیں حال کے نسبت ماضی میں زیادہ سکون ملتا ہے اور وہ تخیل کے زور پر ماضی کی تصویریں پیش کرتے ہیں لکھتے وقت آزاد جذبے کے ساتھ بہنے لگتے ہیں اور طبیعت کی یہ روانی ان کی تحریروں میں بھی در آتی ہے چنانچہ باوجود سنائی کے ان کا انداز بالکل فطری ہوتا ہے ان کی بہترین مثالیں نیرنگ خیال اور آب حیات کے علاوہ سخندان فارس اور دربار اکبری بھی ہیں بعض جگہ پر آزاد نے استیاروں کا التزام کرتے ہوئے عبارت کو براہ راس لکھنے کی بجائے بلواسطہ طور پر بیان کیا ہے کہ وہ اظہار بیان کی خوبی کی بجائے خامی بن جاتی ہے لیکن یہ اسلوب آزاد کا وصف ہے کہ انہوں نے اپنے مخصوص مزاج کے ذریعے بیان کو لطیف بنا دیا محمد حسین ازاد اردو کے ناور انشاہ پرداز ہی نہیں تھے شائر نقاد موررخ اور ماہر تعلیم بھی تھے آپ کے والد مولوی محمد باکر اردو کے پہلے اخبار نویز تسلیم کیے جاتے ہیں جنہیں اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی میں انگریز نے گولیوں سے اڑا دیا تھا محمد حسین ازاد نے چونکہ دہلی کولی سے تعلیم حاصل کی تھی اس لیے اس وقت کے بڑے بڑے نام آپ کے ہمجماعت تھے جن میں حالی شامل ہیں اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی کے بعد آپ لاہور پہنچے اور محکمہ تعلیم میں ملازم ہو گئے اٹھارہ سو انتر میں گورنمنٹ کولیج لاہور سے وبستہ ہو گئے اٹھارہ سو ستاسی میں انہیں حکومت نے شمس العلماء کا خطاب دیا اٹھارہ سو پینسٹھ میں انہوں نے انجمن پنجاب قائم کی اور لاہور میں جدید شاعری کی تحریکی شمعہ روشن کی انجمن پنجاب کے زیر احتمام آپ نے ایسے مشاعروں کی بنیار ڈالی جس میں مختلف انوانات اور موضوعات پر نظمیں پڑھی جاتی تھیں آپ بیٹی کی وفات کی وجہ سے اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے اور اسی عالم میں انیس سو دس میں انتقال کر گئے آپ لاہور میں کربلا گامشا کے ہاتھے میں آسودہ خاک ہیں